بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سوہیل آپ کی دوست اچھا جی میں نے ایک بتایا تھا وظیفہ کہ جو پانی پر دم کر کے ساتھ سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کے شوہر کے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی آپ کے لئے محبت پیدا ہو تو پڑھ کر دم کر کے پھیلانے کیلئے تو اس پہ مجھے بیچ میں کمنٹ سے آئے کہ کچھ لوگ ایسے جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں سے دور اور آپ کی دسترس سے دور ہوتے ہیں تو ان کے دل میں کیسی محبت اجاگر کی جائے تو اس کے لئے دو میں آپ کو طریقہ ایک ایک بتاتی ہوں ایک تو یہ کہ فجر کی نماز کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر اکیس بار یا بدودو پڑھ کر ایک تو یہ کہ خوک مار کے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ مار لیں اس سے آپ کے چہرے میں وہ کشش پیدا ہو جائے گی کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ ساتھ سو چاسی بار بسم اللہ الرحیم الرحیم پڑھ کر آپ اس شخص کا تصور کر کے اس کو فوک مار دیں لوگ کہتے ہیں تصویر بھی رکھ کر فوک ماری جا سکتی ہے لیکن میرے خیال میں جب تصور کر کے آنکھیں بند کر کے اس کو سامنے لا کے آپ جب فوک مارتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں اس کا تصور کر کے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے اس کے دل میں میرے لئے محبت پیدا کر اس کے دل میں میرے لئے حقیقی محبت پیدا کر تو یہ اس پہ آپ دم کرنے سے یا چہرے پہ تصور کرنے سے انشاءاللہ آپ کو نتائی نظر آئیں گے لیکن ایک بات میں آپ سے جس حوالے سے ضرور شیئر کرنا چاہتے ہوں ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ action speaks louder than words آپ کا عمل بھی دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے جگہ پیدا کرنے کے لئے بہت رول ادا کرتا ہمیں بعض رشتے ہم صرف husband wife کے ہوں اور محبتوں کے رشتے ہوں ہم صرف اس لئے کھو دیتے ہیں یا اس لئے محبتیں گم ہو جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کا اس لئے تو احترام کم کر دیتے ہیں اگر میاں بیوی ہیں اگر پسند کی شادی ہے تو شادی سے پہلے تو محبت بے تابی اروش پہ ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد آپ خامد سمجھتا ہے کہ یہ گھر آگئی ہے اس نے کہاں جانا ہے بس اس کو take it easy لیتا اور عورت بھی sometime اس چیز سے بہت hurt ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں اس کو وہی ماضی یاد آتا ہے کہ یہ میرے لئے اتنا محبت کرتا تھا یا میرے لئے اس طرح دیوانہ تھا محبت شادی کے بعد آدمی بہت practical ہو جاتا ہے عورت میں fantasy میں رہتی ہے لیکن حقیقی معنی میں ہمیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر انسان محبت کا طالب ہوتا ہے اور محبت کا نہ صرف طالب ہوتا ہے اظہار بھی مانگتا ہے یہ انسان کا فطری خواہش ہے تو یہ رشتوں میں اگر ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر دیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگر آپ آپس میں رشتہ دار بہن بھائی ایک دوسرے کی تعریف کر دیں آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے کوئی کلیگ زیام ملتے ہیں آپ کو کوئی اچھا لباس پہنا ہوئے کوئی اچھا لگ رہا ہے تو اس کی تعریف کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ کی ایک مسکراہت آپ کے چند اچھے الفاظ کسی کا دل کا بڑھاوہ کتنا دے سکتے ہیں کسی میں اعتماد ڈال سکتے ہیں جب کوئی کوئی تعریف کریں کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ میں اعتماد آ جاتا ہے آپ میں ایک بڑا اپنے اندر ایک confidence آ جاتا ہے ہاں خوشامت نہیں ہونی چاہیے اس تعریف میں خوشامت کا انصر شامل نہیں ہونا چاہیے پیار اس لئے تعریف کریں اچھے الفاظ میں بلائیں تاکہ اگلے کے دل میں آپ کے لئے اچھے جذبات پیدا ہوں ایک دوسرے کا مزاق اڑانا ایک دوسرے کے لئے برے الفاظ بیان کرنا اسے دلوں میں کدورتے پیدا ہوتی ہیں ایک عورت جو سارا دن گھر میں کام کرتی ہے آپ کے بچے سمالتی ہے she needs appreciation she needs few words of love she needs your care your attention صرف یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے ان کو ایک دوسرے سے محبت اور میں بتاؤں کہ شادی شاید محبت کے بغیر بھی چل جائے شاید کسی بھی اور relation لیکن شادی میں اگر companionship ختم ہو جائے میاں بیوی میں تو رشتے بہت روکھے پیکے ہو جاتے ہیں اپنے رشتوں کو بچائیے effort put کریں اپنے رشتوں کے لئے جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ان کو تھوڑا pamper کیجئے ان سے محبت کا اظہار کیجئے بعد میں پھر قبروں پر پھول ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ آپ کے parents بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے رشتوں کو اپنے پیارے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں بہت شکریہ